موسیقی جہاں تک آج کے پرکرن کی بات ہے کل جس پیسلے کی بات آئی بندھوں میں اس طرح کی باتوں کو بہت اچھا نہیں مانتا کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا مراج اپن جیت گئے ہم نے کہا کون جیتا کون ہارا یہاں کوئی جیتا نہیں نہ کوئی ہارا نہ تو کسی کی جیت ہوئی نہ کسی کی ہار ہوئی جیت ہار بھلے کسی پکش کی ہوئی ہے پر اس طرح کی گھٹناوں سے تو سماج ہارتی ہے ہمارے دگمبر جین سماج کے گیات اتحاس کو جو میں اب تک جانتا ہوں مجھے یاد نہیں کہ آج تک کوئی بھی ایسا پرکرن جین سماج دگمبر جین سماج کے آپسی مدھ بھیدو کا کسی عدالت میں گیا ہوگا یہ پہلا پرکرن گیا کچھ نیائلے میں گیا نشیتہ جب کوئی بھی اس سے پرحاویت ہوں گے تو اس کا پرتکار تو انہیں کرنا ہی پڑے گا کیونکہ جو عدالتی پرکریاں ہیں نیائلین پرکریاں ہیں کانونی جتلتا ہیں ان کو تو اسی راستے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے مجھے بہت پرشنطہ ہے کہ اس پورے کے پورے پرکرن کو عبیر کمار جی نے بڑی نشتہ پوروک سنبھالا اور آپ لوگ جیسا چاہتے تھے اس کے انروپ پر نام نکلا ایک بیوستہ بنی لیکن میرا آپ سب سے یہ کہنا ہے کہ ہماری سماج میں کہیں کوئی مدھبید نہیں ہے تیرہ پنتھ والے تیرہ پنتھی ہیں بیس پنتھ والے بیس پنتھی ہیں سب اپنی اپنی آستھا کے انروپ پوجہ آرچہ کرتے ہیں اور جب بکت آتا ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں سماج میں کہیں کوئی مدھبید نہیں ہے ہماری سماج کی ایک تاکہ ایک ادھارن پرستو تھوا تھا دھرم بچاو آندولن کے سمئے جب سنتھالا کا سنلکھنا کا پرکرن آئے تھا اس سمئے سمگر جہن سماج ایک چھتے کے نیچے تھی چاہے اس میں دگمبر ہویا ستامبر صاحب اور دگمبر سماج کی ایک تاکہ آپ مشال دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ایک تاکہ ادھارن پرکٹ ہوا گومٹیس بہو ولی کے ابھی شیخ کے ٹائم میں بھلے وہاں کی الگ پرمپرا ہے لیکن وہاں کے ابھی شیخ پوجہ آرچہ میں سمگر دگمبر جہن سماج نے اپنی سہباگتہ دی آج بھی سماج کے لوگوں میں کہیں کسی بھی پرکار کی کھٹاس نہیں ہے چاہے وہ تیرہ پنتی ہو چاہے بیس پنتی سب کی اپنی اپنی بھامنا ہے اپنی اپنی آستہ ہے اس کے انروپ وہ سب پوجہ آرچہ کرتے آئے ہیں کرتے رہیں گے لیکن میں دیکھ رہا ہوں ان دنوں کتی پہی لوگ سماج میں پنتھ واد کا جہر گھول رہے ہیں اور سماجی سوہارد کو ونشت کرنے کا کتشت پریاس کر رہے ہیں یہ جو پرکرن ہے اس کا ہی ادھارن ہے میں تو آپ سب سے کہوں گا کہ اب سماج کو جاگنا چاہیے اور ایسے لوگوں کے منوبل کو توڑنا چاہیے ان کے منصوبوں کو نشت کرنا چاہیے ویسا کوئی بھی بیٹری جو سماج میں جہر پھیلانے کا کار کرتا ہو سماجی سوہارد کو کھنڈت کرنے کی کوشش کرتا ہو ہم اسے ہتو اتسائیت کرے اسے اتسائیت نہ کرے چند لوگوں نے یہ کرتے کیا ہوگا لیکن آج پوری جہن سماج اس بات کو لے کر کے چنتت ہو گئی تھی سب کی اپنے آستائیں تھی اور یہ پرکریاں ہیں میں نہیں چاہتا کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسا پرکرن آئے اور پھر کوئی عدالت کے دروازے کو کھٹ کھٹ آئے ارے ہماری سماج تو پنچ پرمشتی کی آرادک سماج ہے اگر کوئی کچھ ہو تو آپس میں بیٹھ کر کے اپنے صحیح منچ پر سب نرنے کرتی آئی اور کرتے رہے اور تھوڑی ہمیں بیچاریک شہیشنطہ کا پنت شہیشنطہ کا پرچے دینا چاہیے اور یہ تیہ کرنا چاہیے کہ جو جس ریٹی سے اپنا کار کرتے آ رہے کرے اس طرح کی کھیچ تان کی کوئی پرکریاں نہ کرے اس لئے میں سماج کو سندیس دینا چاہتا ہوں آج کے سندر میں اسے نہ جیت کے روپ میں دیکھیں نہ ہار کے روپ میں دیکھیں بس یہی بھاونہ بھائے پربو اب دوبارہ سماج کو ایسی استطیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اور کوئی بھی ہو جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور سماج میں آپس میں ٹکراؤت پن کر کے بیبھاجن کی لکی کھیچنے کا پریاز کرتے ہیں ہم ان کو ہتوچ ساہیت کریں انہیں کتئی پرسرے نہ دیں جس سے ہماری سماج میں سست پرمپرہ بنی رہے اور آپسی سوہارت بنا رہے صدباؤ بنا رہے ہم ایک ہی بھاو رکھیں ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ہم ایک رہیں گے یہ ہمارا نہ رہا ہے ہمیسا ہمیں میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمیں پنت نہیں پتھ دیکھنا ہے ہم دگمبر ہوں شتامبر ہوں تیرہ پنتی ہوں استانکواسی ہوں دگمبروں میں تیرہ پنتی یا بیس پنتی جو کوئی بھی ہوں مندیر کے بھیتر ہیں اپاسرے کے بھیتر ہیں پوجہ استر کے بھیتر ہیں باہر آئیں تو ہم سب جین ہیں یہ آواز ہماری ہونی چاہیے یہ نعرہ ہمارا ہونا چاہیے اور اسی دھے کو لے کر آگے چلیں گے تو ہمارا کام ہوگا یہ جاہیر ہے جب الگ الگ پرمپرائے ہیں سب کی الگ الگ مانتہ ہیں تو جو جس مانتہ کو پر بشواس رکھتا وہ اس کی آستھا کا سوال ہے وہ اپنی آستھا کے نروب جیئے پر دوسروں کی آستھا کے ساتھ چھیڑ کھانی کرنے کا کوئی پیاس نہ کرے اسی میں سماج کا بھلا ہے اس لئے میں یہی کہوں گا سب کو سنمتی دے بھگوان موسیقی